بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہڑیت سے ہوں گے آج ہم سیکنڈ ڈونٹس بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پر ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے وان ٹیبل سپون ہم اس میں پسی ہوئی چینی شامل کریں گے وان ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ایسٹر ایٹ کریں گے اور یہاں پر جی ہمارے پاس ہے ہاف ٹیسپون سوالٹ یہ ہم اس میں شامل کریں گے کوکنگ آئل ایٹ کریں گے وان ٹیبل سپون اور یہاں پر جی ہم نے ایک کپ ملک لیا جس کو ہم نے نیم گرم کر لیا ہے یہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے اور اس کی ہم ڈو بنا کر تیار کریں گے یہ ویسپی بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے آٹے کو اچھے سے گون لینے کے بعد ہم اس کو کور کر کے راکھتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے رائس ہو جائے اب ہم سٹرفنگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کوکنگ آئل لیا وان ٹیبل سپون ہم اس میں چاپ کی الیشن آئٹ کریں گے یہاں پر ہم نے چکل لیا جس کو ہم نے بھول کر لینے کے بعد ریشا ریشا کر لیا ہے سپائسیز آئٹ کریں گے ہم اس میں وان ٹیبل سپون ہشک دنیا وان ٹیبل سپون لال مرچ وان ٹیبل سپون ہی سالٹ ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہی بلاک پپر اب اس میں ہم وانٹے بل سپون دہی شامل کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے کٹا ہوا ہڑا دنیا یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے ہلکا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو ہم کک کریں گے دو منٹ کے لیے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سے یہ کک ہو چکا ہے اس کو ہم ایک بٹن میں نکال دیں گے اب ہم کاؤنٹر پر مدر رس کریں گے آٹے کو رکھیں گے جس کو ہم نے بھی گون کر رکھا تھا اور یہ اچھے سے رائس ہو چکا ہے اب ہم ایک بیلن لیں گے اور بیلن کی مدد سے ہم اس کو بیل لیں گے یہاں پر جی آپ کو اس سے ابھی کٹر لے لی جیے گا اگر آپ کے پاس ہے اگر نہیں ہے تو آپ گلاس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کی مدد سے ہم اس کو کٹ کریں گے اور یہاں پر جو ہم نے چکن کو ریڈی کیا تھا یہ ہم اس میں لگا لیں گے بہت ہی آسانی سے یہ ڈونٹس بن کر تیار ہوتے ہیں کھانے میں ایک دم لا جواب ہوتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ابھی تک سے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہاں نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہت آسانی مل سکے یہ بلکو فری ہے اب ہم اس کے سینٹر میں ہول کریں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے ڈونٹس ہمارا بن چکا ہے اسی طرح ہم تمام بنا کر تیار کریں گے یہاں پر ہم نے ایک بیکنگ ٹریلی ہے جس کو ہم نے آئل سے گریس کر لیا ہے اور ڈونٹس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے بن کر تیار ہو چکی ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک انڈے کی زردی لینی ہے پروش کی مدد سے یہ ہم اس کے اوپر لگا لیں گے سفیدی کو نہیں لینا صرف زردی لینی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے سفید تیل یہ ہم اس کے اوپر ڈسٹ کریں گے اس سے دیکھنے میں بہت ہی حب سورت لگیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ بیک ہونے کے لیے بلکل رڈی ہیں یہاں پر ہم نے ایک پتیلہ لیا جس کو ہم نے پری ہٹ ہونے کے لیے پانچ منٹ پہلے ہی چلے پر رکھ دیا تھا اب ان کو ہم بیک کریں گے پچیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے بیک ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پتیلے سے باہر نکال لیں گے اور ان کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں تیار ہے ہماری بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سی آج کی رسپی جو کہ دیکھنے سے ہی بہت ہی حب سورت لگ رہی ہے کھانے میں ایک دم لا جواب ہے آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یقین ہے آپ کو آپ کی فیملی کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے آپ اس رسپی کو اس رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ اسی طرح کی مزید رسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سیکرٹ رسپی آفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینہ آون یہ ان کا کتنا حب سورت کلر آیا ہے اور کتنے حب سورتی سے یہ بیک ہوئے ہیں بلکل بھی جھلی نہیں ہے ملتے ہیں ہم آپ سے ایک نئی مزیدہ سیونیک رسپی کے ساتھ تھینکس فور وچینگ اللہ حافظ